اسلام علیکم بیوٹی فل پیپل تو کیسے آپ سب لوگ امید کہتے ہیں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو یہ کیک ہے یہ بھی ایک کسٹمائز کیک ہے اس میں جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی وہ چاہتے تھے کہ ایکارڈنگ ٹو کوٹ اس کیک کو بنایا جائے انہوں نے اپنے کزن کے لئے آرڈر کروایا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوٹ والا کوئی تھیم ہو اور وہ آپ اپنے حساب سے اس کیک میں تھیم آپ ڈال دیجئے اور ہمیں ویسا ہی کیک آپ دے دیجئے کیونکہ ایک انہوں نے اپنے اکارڈنگ کسٹمائز کروایا تھا اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اکارڈنگ اس کو کسٹمائز کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیک ہے اس کی فائنل آئسنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم نے سکریپر اچھے سائیڈ سے گھما لیا ہے تاکہ فنشنگ جو ہے بلکل کلین آ جائے اس کے بعد ہم اس کا جو ٹاپ ہے وہ اچھے سے فنش کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنشنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بات اینڈ ریزلٹ سے آپ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو کیک بورڈ ہے ہم اس کو کلین کر لیں گے یہاں پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیک ہی ہمارا وہ بلکل فنش ہو چکا ہے تو اب ہم ہم نے جو فانڈنٹ سے چیزیں بنائی تھی تو اس کو پلیس ہم کر رہے ہیں تو یہ جو جج کے پاس جو کوٹ میں وہ ہتھوڑا ہوتا ہے تو وہ ہم نے بنا لیا تھا اور اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے پلیس کر لیا اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے ملٹی کلر کے جو سٹارز آتے ہیں وہ بنائے تھے اور کچھ اس میں ہم نے بڑے سٹارز بنائے تھے تو ہم اس کو رنڈم لی جو ہے پلیس کرے جا رہے تھے جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس پہ جو ہے لگا لیں گے اور جو بکس فغیرہ جو ہوتی ہیں لوگ کی جو کوٹ میں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اس پہ لگا لیں گے اور جو فائل وغیرہ ہوتی ہے وہ سب کچھ جتنے بھی چیزیں ہم بنا سکتے تھے رکھ سکتے تھے وہ ہم نے اس کیک پہ رکھی کیونکہ یہ کیک جو ہے ہاف کے جی کا ہی تھا تو اس لئے ہم جتنی چیزیں پلیس کر سکتے تھے تو اتنی ہم نے اس میں کی تو یہ ہے ہمارے کیک کا فائنل لک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں and do subscribe to our channel ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اللہ حافظ and اگر آپ کسٹمائز کروانا چاہتے ہیں اپنے کیکس تو ڈی ایم آس on انسٹرگرام می انسٹرگرام ہندل اس کے لئے